وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ثم یوم القیامت یخزیهم ویقولوا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم قال الذین اوضو العلم ان الخزی اليوم والسوء على الكافرین صدق اللہ العظیم اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے شریک اللہ کے ساتھ بنانے والوں کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کا انجام کس طرح ہوگا اللہ انہیں مخلوق کے سامنے قیامت کے دن رسوہ کر دینا ہے خاص طور پر دنیا کے اندر جو اپنے ازواجی رشتے میں شریک بنا لیتے ہیں جیسے بیوی کو اکثر خاند جو ہے کسی اور کے ساتھ تعلق زیادہ استوار کر کے بیوی کو بچوں کو نظر انداز کر دے بھول جائے یا ان کو زود کوب کرے ان کو گانیاں دے اسی طرح عورت اگر جو ہے اس طرح اپنے خاند کے ساتھ جو ہے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے تو اس کے لیے عیسائیت کریمہ کو اللہ تعالی نے بہت تیرے بہدب بنایا ہے کیونکہ اکثر مرد حضرات جو ہے ان کا اس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے غلط تعلقات بننے دیر نہیں لگتے تو بیویوں کو خاص طور پر اس چیز کو اپنے وظیفہ میں لانا چاہئے یاد رکھیں شریک اللہ بھی برداشت نہیں کرتا مخلوق بھی برداشت نہیں کرتی شیخ عبدالقادر جنانی نوراللہ مرکہ کا ہوں کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے نقاب پہنا ہوا تھا چہرہ چھپایا ہوا تھا فرمانے لگی کہ اگر آپ کو جو ہے یہ گرانہ گزرتا بردگی نہ ہوتی اللہ کے حکم کی خلا برزی نہ ہوتی تو میں چہرہ دکھاتی اللہ نے حسن عطا فرمایا اتنا زیادہ لیکن میرا خامت پھر بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دم اللہ اکبر کہا اور بہوش ہو اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی اللہ خالق اپنے ذات کے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے ان لوگ حسنیوں کو شریک بنا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے خود مجبور ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں کچھ نہیں کر سکتے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ناک سے مکی نہیں اڑا سکتے اپنی قبر سے مکی نہیں اڑا سکتے اپنے قبر سے جانوروں کو نہیں ہٹا سکتے مورتی ہے تو اپنی مورتی جو ہے گلگی نہیں ختم کرا سکتی تو وہ ہماری حجد رواں کیسے ہو سکتی ہے اللہ رب العزت اپنے ذات کے ساتھ ہمیں شرک کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں روٹی دیتا ہے کھانا دیتا ہے صحب دیتا ہے عزت دیتا ہے اللہ ففور الرحیم ہے ورنہ خامن بیوی کو معاف نہیں کر سکتا شریک اگر وہ بنانے کسی کو بیوی خامن کو برداشت نہیں کر سکتی لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو تو اس لئے یاد لکھیں شریک بنانا دنیا کے رشتے میں بھی سب سے بڑا جو ہے ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے خالی اسلام میں نہیں آپ یہودیت میں چلے جائیں نصرانیت میں چلے جائیں ہندوئزم میں چلے جائیں سکھوں کے ہاتھ چلے جائیں ایک سکھ عورت مجھے یوکے سے خون کر کر کے رو رہی تھی پیسے چند دن سے کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے تو میں خودکشی کر لوں گی میں ہر طرف گئی ہوں اب مجھے آپ کی باتیں اچھے لگتی ہیں آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ میرا کچھ کریں آپ دیکھئے وہ سکھ ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہی کسی مذہب میں شریک برداشت نہیں ہے کوئی مذہب بھی نہیں کہتا کہ ایک عورت مرد شریک بنا لے رشتوں میں اللہ کیسے شریک بنائے گا آج جو اللہ کے غیر کو حاجت رواح کہتے ہیں مشکل کشاہ کہتے ہیں وہ قیامت کے دن کیا کھڑے ہوں گے اللہ کو بتا رہا ہے یہاں پہ اللہ نے یہاں کون سے الفاظ استعمال کیے آج ہم ہر در پہ جا کے تھک سجدہ ہر جگہ کا تواف ہر تواف کہاں کا ہونا چاہیے خانے آپ سارے بتائیں خالی تواف کدھر کا ہوگا بیت اللہ کا بیت اللہ کے علاوہ کئی تواف ہے جائز کسی قبر کا تواف جائز ہے کسی جگہ سجدہ جائز ہے رکوع جائز ہے کسی سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کر حاجت رواح کسی کو سمجھنا مشکل کو شاہر اچھا آپ آج جا کے باتیں کریں چھوڑے ہندووں کو چھوڑے عیسائیوں کو چھوڑے کسی اور مذہب کو آپ مسلمانوں سے جا کے کہیں حاجت رواح صرف ایک ہے مشکل کو شاہر صرف ایک ہے رواح سے بیٹھنا شروع ہوں گے یا نہیں آپ بتائیں آپ اسے دلائل دیں گے نہیں یہ بھی حاجت رواح ہیں یہ بھی سنتے ہیں اللہ اس کو یعنیوں بیان کر رہا ہے ترجمہ دیکھیں قرآن کا سمہ پھر یہ تو اتنا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھا رہا ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں سمہ عربی نے کہا پھر یوم القیامہ قیامت کے دن یخزیہن میں انہیں رسوہ کر دوں گا ظلیل کر دوں گا رسوہین کو ملے گی وَيَقُولُوا ان لوگوں کو جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا وَيَقُولُوا اللہ ان سے کہے گا اَعْنَا اَعْنَا کدھر ہیں شُرَقَائِيَ الَّذِينَا جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ دینا کنتم تشاقون جن کے متعلق جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا تو تم جگڑے پہ آ جاتے تھے بحث پہ آ جاتے تھے تشاقون تم بحث کرتے تھے لڑائی کرتے تھے مرنے بارنے پہ آ جاتے تھے کہ نہیں یہ زمین پر ہے وہ آسمان پر ہے یہ اس تک پہنچاتے ہیں وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا یہ بات کرتے ہی نہیں کرتے تو اللہ نے کہا کہ میں یہ ظلیل کروں گا قیامت کے لیے پوچھوں گا بتاؤ کدھر ہیں وہ جن کے متعلق تم کہتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ہے اور کدھر ہیں جن کے متعلق تم بحث کرتے تھے تقرار کرتے تھے جگڑا کرتے تھے تو جو ان میں تھوڑے بہتے سمجھ بوچ والے ہیں شہور والے اکثر جاہل طبقہ یاد رکھیں اکثر جاہل طبقہ شرک والے عقائد میں جاتا ہے آپ جتنے اچھے سیکٹر دیکھیں گے پڑے لکھے سیکٹر ہوں گے اسکری وہاں آپ کو صحیح العقیدہ لوگوں کی کسرت ملے ہیں یہ جہالت کہاں ہو محلوں میں گلیوں میں جتنا جاہل طبقہ ہوگا اتنا ہی وہ شرک میں چونکہ ہندووں میں بھی آپ شودر چلے جائیں شودروں کو دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد شودر ہے جو ادھر سے ادھر آئی ہے اور پھر وہ آج بھی اسی شرکانہ عقائد میں مبتلا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ان میں تھوڑے بوتے علم آنے ہیں وہ ایک دم اپنا پانسہ پڑھتے ہیں ایک دم یوٹر لیں گے اور کہیں گے یہ ظلت اور یہ رسوائی تو صرف کافروں کے لیے ہے ہم تو خلی کہتے تھے کہ یہ حاجت روان ہے یہ سنتے ہیں اللہ ان کے بغیر جو ہے ہماری سنتا نہیں لیکن اصل تو وہ ہے یہ زمین پر اس کے مشیر ہے وزیر ہیں معین ہیں اللہ تعالی نے آگے فرمایا الَّذِينَ تَتَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةَ وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر حد درجہ ظلم کیا شرک کر کر کے دنیا سے چلے گئے فَأَلْقَوْسَلَمْ ایک دم ان پر جو ہے اطاعت گزاری آ جائے گی اور وہ کہیں گے اللہ کے سامنے چاہے موت کے وقت جب روح یہاں ٹھونٹے گی اس وقت یا روح نکلتے ہوئے یا حشر میں اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دو میں سے ایک جگہ یا دونوں جگہ یہ یو ٹرم لیں گے اور یہ کہیں گے کہ بس ہم سے غلطی ہو گئی یہ لوگ غلط تھے ہم تو ایسے نہیں تھے اب یہ اللہ فرماتے ہیں مَا كُنَّ نَعْمَلُ مِنْسُو تو یہ کہیں گے بہت کے وقت نہیں نہیں ہم نے یہ غلط کام نہیں کیے ہم توبہ کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہے اب بلا اللہ کہنا ہے بلا دیکھ لو دیکھ لو یعنی اللہ ہمیں سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھ لو ان کا حال کہ یہ اب اب کہہ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کہا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ جانتا ہے جو تم کر کے آئے ہو جو تم نے کیا اللہ جانتا ہے تم کیسے جان چھوڑا سکتے اور جوڑ بول کر فَدْخُلُو داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں دروازہ نہیں دروازے بابلی کا ابواب کہا خالدی نفیہ اب ہمیشہ یہاں رہو گے شرک کی وجہ سے کفر جو ہے اور شرک جو ہے یہ عبدی دوزخ ہے فَلَبِعْسَنَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متقبرین کا جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ مغرور ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کے آگے جھکنے والا وہ آجز ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جو در ہمارے مسلمانوں میں بھی جو در در پر جھکنے والا ہوگا وہ اکڑ مزاج ہوگا اور جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا وہ آجزی والا ہوگا یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرک متکبر ہوتا ہے وہ بات نہیں مانتا ہر درم ہوتا ہے اس لئے یاد رکھیں جب خامد یا بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں بھی شریک آ جاتے ہیں نا کوئی شریک بیچ میں آ جائے خامد کا رشتہ کسی سے ہو گیا کائیں کسی اور کی پیچھے چل پڑا یا عورت ایسے چل پڑی تو وہ بھی ہر درم ہو جائیں گے مغرور ہو جائیں گے وہ اکھڑ مزاج ہو جائیں گے نڑاکے ہو جائیں گے آپ نے نوٹ کیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اصول بتایا جو میرے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بھی بد اخلاق بد مزاج متکبر ہو جاتا ہے اور جو دنیا میں مخلوق کے ساتھ شریک بناتا ہے ازواجی رشتوں میں وہ بھی بد اخلاق بد کردار اور بد جو ہے تینت ہو جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے یہ آیت کریمہ ستائیس سور نخل اس کا یہ جملہ اس کا علاج ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ حدایت دے دے اور شریک نیا یا بیوی کسی کو بنا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے اور پھر اس کا رشتہ اپنے نیا بیوی کا اپس کا رشتہ مضبوط بہترین ہو جائے تو یہ آیت کریمہ ستائیس ہے آیت نمبر جو ہے ٹونٹی سیون اس کو سور نخل آیت نمبر ٹونٹی سیون اس کو آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَعُونُ اَيْنَ شُرَكَا اِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ تُشَاقُونَ فِيهِمْ فِيهِمْ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو اکیس بار کھانے پینے پر دم کر کے اس کو کھلائیں کھلائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس جو شریک بنا رہا ہے اس آپس میں رشتہ ادودر قائم کیا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دے گا اسے با اخلاق بھی بنا دیں گے اور اس کو رسوائی سے بھی بچا لیں گے چونکہ یہ رسوائی اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یا مخلوق کے ساتھ شریک بنائیں اللہ اسے رسوائی دیتا ہے یہ آیت بتاتی ہے اس لئے اس رسوائی سے وہ بچ جائے گا دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور اللہ تعالیٰ دونوں کو شیر و شکر کر دیں گے محبت والا کر دیں گے وآخر دعوان آمی الحمدللہ رب العالمين